اللہ کا ذکر کرتا ہے متقی لوگ عام طور پر تقوی اس کو سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حاج زکاة، نفل، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات میں جو بات آج کہنے لگا ہوں آپ علماء سے جا کے اس کی تحقیق کریں کہ بندیالوی نے یہ بات کہی ہے صحیح کہی ہے تقوی نام نیکی کرنے کا نہیں ہے نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے تصویر رولنے کا نام تقوی نہیں ہے روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے تحجد پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا جو رب کی نافرمانیوں سے بچتا ہے وہ متقی متقی کس کو کہتے ہیں متقی دمینہ کرو اپنی زبانے چی پرہیز جی آگی نے بات متقی دمینہ کیا کرتے ہیں پرہیز پرہیزگار پرہیز کس کو کہتے ہیں بچنا آپ کو بلد پریشر ہوا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے ٹیبلٹ لکھی یہ گولی کھانی ہے بلد پریشر کے لیے نمک نہیں کھانا پرہیز اب کیا ہوا نمک نہیں گولی کھانا پرہیز نہیں وہ کھانی کھانی ہے نماز پڑھنا تقوی نہیں وہ پڑھنی پڑھنی ہے تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بندہ رب کی نافرمانی نہ کریں اگر آپ ناراض نہ ہوں محسوس نہ کریں مجھے تو کوئی پتہ نہیں آپ میں سے کس طرح کیا آپ کا کاروبار ہے کیا آپ کرتے ہیں نماز پڑھنی سوکھیے تے پورا تولنا نماز پڑھنی سوکھیے رشمت کے کاروبار سے بچنا جی نماز پڑھنی سوکھیے ملاوت اس سے بچنا بڑا مشکل ہے نماز پڑھنی سوکھیے چھوٹھی گواہیوں سے بچنا مشکل ہے نماز پڑھنی آسان ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنا کیا ہے تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچ جائے رب کی نافرمانیوں سے رب نے کہا ہے سود نہ کھاؤ جھوٹ نہ بولو خیبت نہ کرو کسی پہ ظلم نہ کرو ماں باپ کے حقوق پورے کرو خامد کو کہا بیوی کے حقوق پورے کر بیوی کو کہا خامد کے حقوق پورے کر کچھ حقوق ساس کے ذمہ ہیں کچھ بہو کے ذمہ ہیں کچھ سسر کے ذمہ ہیں کچھ دامات کے ذمہ ہیں ہر ایک کو کہا اپنے اپنے حقوق کیا کرو اللہ سے درو اللہ سے درو مرنا ہے میرے پاس آنا ہے ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے اگر خامد نے بیوی کے حقوق پورے نہیں کیے نا میرے پاس آکے حساب دینا ہے بیوی نے خامد کے حقوق پورے نہیں کیے نا میرے پاس آکے حساب ہو درو اللہ سے آج دو افراد کے درمیان ایک جوڑ پیدا ہو رہا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی جوڑ بھی ایسا کہ اس خطبہ نکاح ایجاب قبول سے ایک منٹ پہلے وہ دونوں اجنبی ہیں غیر مارم ہیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی جائز نہیں بس یہ تقریب ہوئی اس کے بعد ان دونوں کا ایسا تعلق قائم ہوا کہ دنیا میں ایسا تعلق کسی دو فرد کے درمیان قائم ہو نہیں ہوتا یہ دو گھرانے آج ملیں گے دو برادریاں آپ بس میں ملیں گی دو فرد ملیں گے دو گھرانے ملیں گے دو برادریاں ملیں گی ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں خامد کے بی بی پر بی بی کے خامد پر حقوق ہیں یہ حقوق آپ دنڈے کے زور سے پورے کروانے چاہیں نہیں کروا سکتے یہ حقوق آپ عدالت کے ذریعے پورے کروانا چاہیں آپ یہ حقوق پورے نہیں کروا سکتے یہ حقوق اس وقت پورے ہوں گے جب دل میں رب کا در آئے گا خامد کے دل میں در آئے گا میں نے بی بی کے حقوق پورے نہ کیے نہ اللہ کے پاس جانا ہے بی بی کے دل میں در آئے گا میں نے خامد کے حقوق پورے نہ کیے نہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ حقوق پورے کرے گا اس لیے خطبہ نکاح میں جو تین آیتیں پڑی جا رہی ہیں ان میں قدر مشترک کیا ہے اتتقاللہ پھر کہا کولو قولن صدیدہ سیدھی بات کہو سچی بات کہو اتنا سا جملہ ہے سیدھی بات کہو حق کی بات کہو انصاف کی بات کہو سچی بات کہو دل تحت رکھ کے بولو اپنے والد خلاف بھائید خلاف بیٹے کے خلاف مامو کے خلاف چچا کے خلاف حق کی بات بولنی پڑے سوکیے کون بولتا ہے جو قرآن کہتا ہے حقی قبائد ہو چاہے تمہارے اپنوں کے خلاف ہو آج خطبہ نکاح میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کولو کولن سیدھی بات کہو سچی بات کہو میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لڑکی والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے بے کسور ساڑھی دھیدہ پتہ ہوتا ہے مانتے ہیں اس لڑکی کے سارے برادری والے اس کے چچا مامو بھائی وہ کسور کس کا بناتے ہیں لڑکی لڑکے والوں کو پتہ ہوتا ہے پہ کسور ساڑھے چھوڑ دا اس کا کسور ہے مانتے ہیں کونی مانتے ہیں کونی مانتے ہیں اس لئے آج خطبہ نکاہ میں کہا جا رہا ہے دونوں برادریوں کو کولو کولن صدیدہ سچی بات کہا کرو جس کا کسور ہو اس کا کسور بناو جس کا کسور نہیں ہے اس کے ذمہ نہ لگاؤ ساس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے مہو کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ساس کے حقوق ہے وہ تیری ماں ہیں اور ساس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تیری بیٹی ہے بیٹی ہے تیری یہ نہیں کہ اس نے بیٹی کی بھی شادی کی بیٹے کی بھی شادی کی کسی نے پوچھا سنا دیدی شادی کی تھی آیا کی بنیا اس کا کہہ بھینڈ کی پوچھتی میرا داماد اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے ساری تنخواہ میری بیٹی کی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں ماں لے پاسے تھے ویکھتے ہی نہیں بڑا اچھا ہے میرا داماد کہ سنا پتر پر رائے آئی اسا کیا کی پوچھ دیئے سب کچھ اپنی بیوی نو دیب دیندہ سانتے پوچھ دائی کیوں جو تو بیٹی کے متعلق چاہتی ہے وہ بہو کے متعلق کیوں نہیں چاہتی بولو نوجوانوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی بولو جن کی نئے نہیں ہوئی ہیں وہ بھی بولو تمہاری بہن کو تمہارا بہنوئی پتک پتک کے دیوار پہ مارے گالیاں نکالے مو پھیر کے رکھے صحیح توجہ نہ دے صحیح ہے بولو بولو پھر جو تمہارے گھر میں عورت ہے بیوی ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے اپنی بہن کے متعلق سوچتے ہو بیوی پہ ظلم کرتے ہو پھر بیوی پر یہ ہمارے حفظ کی کلاسیں نہیں ہوتی ہمارے اب تو وہ اتنا رواج نہیں ہے کچھ ہم نے کنٹرول کیا ہے بچوں کو مارا نہ جائے اور پیٹا نہ جائے سزا نہ دی جائے تو پہلے بہت کاری سہبان سزا دیتے تھے وہ پلسٹر کے پیپ ہوتے تھے اور بچیاں دے تو میں اس کا تجزیہ کرتا تھا تجزیہ میں نے کہا بھئی یہ کیوں مارتے ہیں تو تجزیہ میں یہ کرتا تھا بھئی جدہ ایک کاری خود پڑ دے سن انا دے استاد انا نو مار دے یہ اس میں لیکہ مار کے رکھتا تھا ایک دو تین چھار پانچ چھے بھئی جدہ اصا استاد بڑھنا نہ اے ساری واری اصا شاگردہ توں یہ جو ساس ہوتی ہے نا یہ بھی کبھی بہو ہوتی ہے اس پہ جو ظلم ہوتے ہیں ساس کی طرف سے اے بھی لیکے مار کے رکھتی بھئی میں جدہ ساس بڑھنا نہ میں بھی یہ سارے بدلے بہو کو لوں اگر وہ بہو کو بیٹی مار لے اور بہو ساس کو ماں مار لے جگرے ہی ختم جگرے ہی ختم میں خود عورتوں کے حقوق کی طرف زیادہ مائل جہاں علماء مجھ سے پہلے تقریر کرتے ہیں جلسوں میں خامد مجازی خداے اور یہ کر دو پھر میری تقریر کے بارے آتی ہے میں آیا کیا صرف خامد مجازی خدا نہیں تم نے سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کچھ کچھ حقوق عورتوں کے بھی کچھ کچھ حقوق ہیں اور ایسے حقوق ہیں اگر انہا بیچاریاں انہوں پتہ لگ جائے نا اپنے حقوق دا تو ہن گھار بھی کو نہ بڑھندے بے شکر کرو انہوں پتہ نہیں جو شریعت نے ان کو حقوق دے رکھے ان کو پتہ نہیں ہے اپنے حقوق کا انہیں پتہ لگ جائے نا شریعت نے ہمیں یہ بھی حق دیا ہے پھر پتر جمعے تے دودھ پیوان دی واری آوے تے نانی یاد آج مجھے نانی یاد آج اس کو پتہ نہیں ہے اپنے حقوق کا وہ مشرقی عورت ہے کام کر رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے تو میں خود زیادہ تر عورتیں بڑی مظلوم ہیں یہ جن کی شادییں ہوتی ہیں مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے مسئلہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے اور کیا بیٹھتی ہے اس بچی پر اس کے باپ پر کیا بیٹھتی ہے پھر اگر اس کے بچی ہو جاتا ہے بچے ہونے کے بعد جب طلاقیں ہو جاتی ہیں تنسیق ہو جاتی ہے بچے بچے ماں سے چھین لیے جاتے ہیں وہ بائیس سال کی لڑکی چوبیس سال کی لڑکی وہ اپنے سینے سے اپنے بچے الگ کر کے کیسے دیتی ہوگی کبھی سوچا ہے آپ نے اسے رات کو نیند آتی ہوگی اس بچی کو رات کو نیند آتی ہوگی وہ تو طلب دی ہوگی میرے بچے کس حال میں ہوں گے یہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں عورتوں پر بچیوں پہ ہوتا ہے تو یہ جو نوجوان ہو تم اللہ نے تمہیں حوصلہ دی ہے تمہارے آساب اللہ نے مضبوط کی ہیں جس طرح اپنی بینوں کے متعلق سوچتے ہو کہ وہ خوشحال ہوں اپنی بیویوں کے متعلق بھی یہی سوچا کرو تو جمعے کے بعد یہ نکاح کی تقریب ہوگی اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو رشتہ جڑ رہا ہے اللہ اسے آخر تک قائم رہا ہے